بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے کاربوکسلیک ایسٹس کی پرپیشن کا نیکس لیکچر جس میں ہم کاربوکسلیک ایسٹس کو پرپیر کریں گے بائی ہائیڈالسز آف الکائل سائنائٹ الکائل یہاں پہ میتھائل ایتھائل کوئی بھی الکائل گروپ ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس اس کی ہائیڈالسز کریں گے ہم اور ہائیڈالسز ہم ایسٹڈک یا بیسک میڈیا میں کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے الکائل سائنائٹ کا ایک مالیکیون لکھا ہوا ہے جہاں پہ آر کوئی بھی الکائل گروپ ہو سکتا ہے اور یہاں وارٹر کو ہم نے بریک کرنا ہے اور ایڈ کرنا ہے ایکچولی اس کا میکنزم کافی لینٹی ہے جو کہ ہم ہائیر کلاسز میں ڈسکس کرتے ہیں یہاں ہم اس کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کے شورٹ کٹ دیکھیں گے یا ٹرک دیکھیں گے کہ اس کو ہم یاد کیسے رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تمہارے پاس یہ الکائل سائنائٹ میں وارٹر کو ہم نے ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کو ایسے یاد رکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو وارٹر کی ایڈشن ہے یہ دو پائی بانڈ یہاں سے بریک ہو جائیں گے جب دو پائی بانڈ یعنی دو بانڈ یہاں سے بریک ہو جائیں گے تو کاربن نائٹو جن سنگل بانڈ رہ جائے گا اور جب اس نائٹو جن کے دو بانڈ کم ہوں گے تو اس کے ساتھ یہ وارٹر کے دو آگے ملیں گے تو یہ ہو جائے گا این ایس ٹو کیا بن جائے گا این ایس ٹو اور اس کاربن کے بھی دو بانڈ جب کم ہوں گے تو اس کی بلنسی کو سیٹسمنٹ تیلے گا یا ڈبل بانڈ اکسیجن کے ساتھ تو بہت ہی آسان ہے آپ سمجھ لیں کہ پہلے سٹرپ میں سائنائٹ کے کاربن نائٹو جن ٹریپل بانڈ میں دو بانڈ ہم نے دو بانڈ ختم کر دی ہیں ان ایڈوجن کو دو ایڈوجن دے دیا اس کی بلنسی پوری ہو گئی اور کاربن کی دو بلنسی کو پورا کرنے کے لئے اس میں اکسیجن ایڈ کر دی تو سی ڈبل بانڈ او بن جائے گا تو یہ ایسٹ امائیڈ بن گیا ہے پہلے سٹرپ میں تو پہلے سٹرپ میں جو ایسٹ امائیڈ بن ہے اس کو میں نے دوبارہ لکھ دیا ہے پھر اس کی ایڈالسٹ کریں گے اور اس اس کو ہیڈ بھی کریں گے تو دیکھیں وارڈ دوبارہ یہاں پہ ایڈ ہوگا کیسے اس کی ایڈالسٹ کے ذریعے کیسے ایڈ ہوگا دیکھیں یہ ایڈوجن جو ہے یہ اس ایڈالسٹو سے ملکے بیٹا کیا اب نہ دے گا امونیا گیس اور یہ او ایڈ جو ہے اس ایڈالسٹو کی جگہ پہ کاربن کے ساتھ بانڈ بنا لے گا تو جب او ایڈ یہاں بانڈ بنایا تو یہ کیا بن گیا کاربوکسلک ایسڈ تو آپ نے دیکھا کہ بک میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے ڈریکٹ جو ہے وہ یہ پروڈک لکھ ہوئی ہے اور ٹو وارڈر مالیکون ساتھ ایڈ کر دی ہیں اور جو ہے وہ لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہاں جو الکائل سائن آئیڈ میں جب ہائیڈالسٹو کرتے ہیں تو دو سٹیپ میں ریکشن یہاں پہ میں لکھ سکتے ہیں ہاں پسانی کے ساتھ کہ پہلے سٹیپ میں وارٹر کی جو ہائیڈالسٹو کے ساتھ اس کی ہائیڈالسٹو کرتے ہیں آپ اندھی پرانس ایسڈ یا بیس تمہارے پاس ایسڈ آمائیڈ بنا کس طرح ہی آل رکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ دونوں ایڈوجن ایڈوجن پر بھی دیں اکسیجن کو کاربن میں ایڈ کر دیں تو سی ڈیبل بانڈ ہو جائے گا بلنسی کو ازین میں رکھتے ہوگے کریں گے آپ پھر ایسڈ آمائیڈ میں وارٹر ایسڈ ایڈ سی ڈیل ہی ہے اس پوچھ جیل سے ہم نے کہا کہ ایسڈک میڈیم ہے ایسڈ سی ڈیل ہے یہ جو ایسڈ آمونیا گیاس بنی ہے وہ ایسڈ سی ڈیل کیونکہ یہ بیس ہے اور یہ ایسڈ تو ایسڈ بھی ایسڈ ایکشن ہوگا تو یہ ایسڈ کیا کرے گا پروڈان اس کو ڈونیٹ کرے گا تو یہ بن جائے گا این ایسڈ فور ڈیل سی ڈیل یہاں پہ لیں تو پھر اس سے ترہیں اس کو ڈریکٹ لکھیں گے اس کو بھی دو سٹیپ میں آپ لکھ سکتے ہیں سانی کے ساتھ دو ایڈوجن اس نیٹوجن کو دے دینے آپ نے ایسڈ اور یہ اکسیجن دے دنا ہے سی ڈیول وارڈ جیسے ہم نے یہاں پہ کیا تھا اس کو آپ اجاز رکھ سکتے ہیں یہ ایسڈ آمائیڈ بن گیا ہے جس کو ہم نے ایسڈ آمائیڈ کا تھا ایسڈ آمائیڈ میں دوبارہ پھر وارٹر آئے گا پھر وہی بات اس وارٹر کا ایک ہائیڈوجن جس سے یہاں پہ ہوا تھا ایک ہائیڈوجن اس این ایڈوجن سے ملے گا تو کیا بنے گا امونیا اور جو دوسرا اوڈ بچے گا وہ یہاں ایڈ ہو جائے گا جو کہ ہم نے اس ایکشن میں تفصیل سے سمجھ لیا ہے آپ اسی ریکشن کو جہاں جہاں آر ہے وہاں وہاں میتھائل لکھ دیں تو سمجھ لیں یہی ریکشن آپ کو دوبارہ حصل ہو جائے گا لیکن پروڈک آپ کو کیا ملے گی ایسٹیک ایسڈ یہاں کوئی بھی کاربوکسٹ ایسڈ جنرل ہے یہاں ایسٹیک ایسڈ آپ کو ملے گا لیکن یہاں میں نے ایٹسیل لکھ دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم سپیسپک کر دیا ہم نے ایٹسیل میڈیم ہے یہاں پر تو یہ پروڈان اسے طرح امونیا جو پروڈک بنی ہوگی اس کے ساتھ مل کے ایٹسیل کیا بنا دے گا امونیم کولورائیڈ یہاں میں نے تفصیل سے دینوں سٹیپ لکھ دیا ہے یہاں میں نے اس کو تھوڑا سا کمبائن کر کے لکھ دیا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میتھائل اگر لیا ہے تو آپ کے پاس جو ایسڈ بن رہا ہے وہ ایسٹیک ایسڈ ہے دو کاربن والا ایسڈ ہے جتنے اگر آپ یہاں پر ایتھائل لیں گے ایک کاربن چونکہ یہاں سائنائٹ کا بھی شامل ہو جائے گا تو اس لیے یہ پروپانوئی کی ایسڈ بنے گا اگر یہاں پہ آپ پروپائل لیں گے تو یہاں بیوٹانوئی کی ایسڈ بنے گا تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو بھی کاربن آپ یہاں پہ الکائل گروپ کی سیلیکٹ کریں گے تو جو پروڈک میں ایسڈ بنے گا اس میں ایک کاربن زیادہ ہو جائے گی یہ بات بھی ایمپورٹن یاد رکھنی ہے اور یہی ریکشن جب دوبارہ ایسڈ کی پروپیشن کریں گے تو یہ ریکشن اب وہاں پہ بھی کر رہے ہوں گے اس کے بعد اگر فرض کریں یہی سائنائٹ گروپ بینزین کے ساتھ ٹائچ ہے تو اس میں اب بتائیں کیسے یہی دو پروسس کریں گے تو وہی بہلا سٹیپ کیا ہوگا وارٹر یہاں ایڈ کریں تو وارٹر کا میں نے کہا تھا ایچ ٹو جو ہے اس نیٹوجن کے پاس جائے گا اور اکسیجن اس کاربن کے پاس جائے گا تو سی ایڈ کریں گے تو یہ بھی جو ہے وہ ایڈ بن جائے گا ایرومیٹک یہ ایڈ بنے گا اس کے بعد پھر اسی طرح کیا کریں گے وارٹر کی ایٹیشن کریں گے ایچ اس کے پاس جائے گا تو یہ ایچ ٹری امونیا بنے گا اور اس کا جو او اچ ہوگا وہ اس کاربن کے ساتھ ٹائچ ہو جائے گا جیسے یہاں پہ یہ ایچ ہوا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو مردی چین کرتے جائیں یہاں پہ میتھائیل لگا دیں یہاں پہ بیتھائیل لگا ہے یہاں پہ فنائل لگایاں تو یہ ریکشن کپلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ فنائل گروپ لگایاں فنائل لگایاں فنائل لگایاں فنائل لگایاں تو یہ ریکشن بھی کپلیٹ ہو جائے گا اس کیس میں آپ کو پروڈک کیا ملے گی بینزوئی کی اصد اور یہاں سے جو امونیا بنے گی وہ ایر سی اق سے ملکے کیا بنا دے گی امونیم کلورائٹ تو یہ ایک ایکسٹر ایکشن یہاں پہ لکھتی ہے کہ اس سے بینزوئی کی اصد بھی بنایا جا سکتا ہے سیم اس دو ریکشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا میکنزم بھی ہے یہ جو پوائنٹ آپ کو سمجھائیں ایسا ایسا نہیں ہوتا اس کا میکنزم الگ سے ہے جس کی یہاں پہ ہمیں ضرورت پلال نہیں ہے آپ کو میں نے یاد کرنے کے لیے طریقہ بتا دیا ہے اس کو آپ اسانے سے یاد رکھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس میں شیئر کریں اور کمنٹس ضرور دیجئے گا اور اس کو دو تین دفعہ لکھیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کی کمپلیٹ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس میں ایکسپرڑ ہو جائیں گے اللہ حافظ